جانا جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے ہمارا بہت بڑا نہیں ہے کسی کا قصور نہیں ہے میری آنکھوں میں آر تکلائے ہیں جو ہے جو ہے بیٹھیں ہمیں آور لے آئیں گے ہمیں دیکھو خود سیدہ بھی ساتھ میں جو ہے نا تکی دام یا بیٹھ سائے ہمارا نارو میلے سی امار اسلام علیکم جی کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوا الحمدللہ آپ کی جو ہے نا تو ہم سے ویڈو گیا میں رہا ہو گیا یہ سٹارٹ آج جو ہے نا میں بہر ویڈو گیا سٹارٹ کر رہا ہوں میں نے کہا کہ بہر کا جو ہے نا سینری دکھا دوں اور ویو دکھا دوں صبح 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 کا ویو اور صبح کے سینری دیکھیں کیسے نظر آ رہی ہے آپ کو کھیتی بڑی میں اور پرندوں کی آوازیں چہچہ آتی ہوئی اور سینری سارے میں ویسے جا رہا تھا ادھر چاچو نے جہاں سے کال سے مٹھی اٹھائی ہے نا میں نے کہا وہ دیکھتا ہوں کہ کہاں سے مٹھی اٹھائی ہے اور کتنا اٹھائی ہے تو یہ جو بڑے بڑے لیے پڑے ہیں نا یہ یہ گاڑی کے یہ ٹریک ٹرٹالیاں ادھر سے آئی تو پھر میں نے کہا اس بھی ایک پہ چلا جاتا ہوں ادھر چیک کرتا ہوں کہ کہاں سمیٹی نے اٹھائی ہے آپ کے ساتھ میں نے کہا بھی لوگ بھی شیئر کر دوں گا اور خود میں بھی دیکھوں گا اور ساپ بھن بھائیوں کو بھی دیکھوں گا دیکھاؤں گا اتنی گھر پہ وہ اٹھے کر اتنی جانا گھر پہ یہ دیکھیں اتنا اٹھائے ہوئے اتنی ٹرالی بیٹھ گئے یہ نا کیونکہ زمین سب زمین وطر میں تھی کچھ جو ہے نا گلی پڑی تھی پانی لگا پڑا تھا تو اس سے لیے سارے جو ہے نا انہوں نے گھر چرے اٹھا لیا ہے یہ دیکھیں دھولی سی دیر ہے بس پہنچنے والا ہوں جہاں سے چاچ انہیں مٹی اٹھائی ہے اور جاؤں گا ادھر ان کے گھار بھی دیکھوں گا کہ کتنا انہوں نے مٹی دلوائی ہے اور کہاں کہاں دلوائی ہے کتنی جگہ نیچے ہوگی ہے کتنی جنہ اوپر ہوگی ہے یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ سامنے آ گیا ہوں ادھر سے انہوں نے مٹی اٹھائی ہے یہ دیکھیں آج بھی اٹھائیں گے یہ سامنے سارے ادھر سے مٹی اٹھائی ہے انہوں نے ادھر سے ادھر سے یہ جنہ یہ ویسے تو میرے چاچو کا رکبہ ہے جو میرے پہلے سسور تھے یہ ایک کنال ادھر اس سرین سے اس شتوت سے نا یہ یہ آم کھڑا ہے یہ سرین کھڑا ہے یہ شتوت کھڑا ہے اتنا سا یہ میرے چاچو کا رکبہ ہے ایک کنال ہے تقریبا تو یہ بہت ساری اونچی تھی تو اس لئے ادھر سے مٹی انہوں نے اٹھوائی ہے ابھی بھی اٹھوا رہے ہیں تو کچھ آج اٹھانا ہے کچھ انہوں نے کال اٹھایا ہے تو ابھی بھی وہ اٹھوا رہے ہیں تو یہ جھکہ ہو جائے گا بہت ساری اونچی تھی واٹر جانا ہمارا وہ کچھ نیچے تھا اور زمین اوپر تھی اس لئے نا وہ پانی کا کچھ مسئلہ بنتا تھا پانی کیونکہ جو زمین اونچی ہو تو پانی نہیں چڑھتا تو اس لئے نا انہوں نے جو نا نیچے کروالی ہے یعنی کہ زمین انہوں نے جھکی کروالی ہے یہ ادھر سے ٹرالی کھڑتی ہے ادھر سے فرانٹ والا ڈریکٹر جو نا لے آتا ہے مٹی اور اس کو بھرائی کرتا ہے ادھر یہ دیکھیں کھڑے ادھر سے ٹرالی نکلتے پھر ایسے جاتی ہے ایسے وہ ادھر گھار ڈھر ڈالتے ہیں باقی کچھ کچھ میرے خیال یہ مکائی نہیں ہے باجری ہے یہ سامنے جاؤ گی انہوں نے بیجی ہے نا ہاں یہ باجری ہے مکائی نہیں ہے مکائی ہے مجھے یار پورا پتہ نہیں چلتا تو میں نے کہا چلوں چلیں اپنا رکبہ بھی دیکھ لیتا ہوں ویونوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں اور جو ہے نا یہ ایک تو یہ ہے یہ نہیں پڑھلا دوسرے والا ہمارا رکبہ ہے وہ جو ابھی تک ہم نے نہ روٹر مرو آیا نہ حل مرو آیا نہ کچھ بھیجا یہ ہمارا رکبہ ہے انشاءاللہ ابھی ارادہ کر رہے ہیں کہ ادھر نا کنک آ جائیں گی نا کنک پھر کنک بھیجیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا ماحول بنتا ہے انشاءاللہ سرمان ایک بھتر ہو گائے ہوئے ہیں وہ سامنے ادھر کے بھتر اوپر چلیں ایستہ ایستہ چلتے جائیں گے گھر کی طرف اور آپ کے ساتھ بھی لوگ شیئر کرتے جائیں گے تو میں نے کہا سینری بھی آئی پی صبح آ رہی تھی میں نے کہا سب جا کے نا سب ویونوں کو سینری بھی دیکھا ہوں اور بھی لوگ بھی بنا لوں صبح کے سینری آئے 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 آخری ہوتی ہے اچھا اللہ جی الحمدللہ گھم گھما کے نا واپس گھار آ گئے ہیں تو دیکھا تو دیکھری چاہے کی نا بانڈ رہی تھی چولو پر تو مجھ سے سب پھر نہیں ہوا تو میں نے کہا چاہے دو چاہے جو انا انہوں نے دے دی ہے الحمدللہ ایک پیالی یہ پیالی چاہے کے رکھی ہوئی ہے اور میں نے اپنی وائف کو کہا مجھے پاپے دو پھر وہ پاپے لینے گئی ہے پتہ نہیں آج پاپے لے کے آئے گی نا کال آئے گی تو ہاں اندھی پیے کہاں چلے گی ہے آپ نے تیاری کالی سے کھل کی ماشاء اللہ وہ چھوٹے ننے منہیں کہاں ہیں ننے منہیں ہاں وہ ابھی ادھر ہے چاچے نے بھرانا سٹوائی ہے اچھا ادھر کھل کھل رہے ہیں مرگیاں آگے ہیں پاپے ایک پاپا کیوں دے دیا نہیں نہیں کوئی حصے میں دیکھیں میری بات سن وہ کہتے ہیں کہ امانت میں کھانا نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا میں نے بیس روپے آپ کو دیئے تھے دو پاپے میرے تھے دو پاپے تھے آپ کے ٹھیک نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو سو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس کا توجہ کرو تم نے یہ میرا پاپا اٹھایا ہے نا تو آپ نہیں کھا پاؤ گی وہ پاپا دوسرا میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آہ بھائی کوئی سب بیری کار ہے فائدہ دا کوئی کہا نہیں منشاہ دا کوئی اور دا کوئی فائدہ ہی کہا نہیں نا کھانوار دا مزا نا کھانوار دی چاست ایسا کو جانا کیا ہو رکھی چھے اور چھا ہاتی اتھی پیالی مہو گی ایک پاپے نے اٹھا خاندی پیٹی بیٹی اے ہمانے ہوا کہ وہ کیا ہے اما اماز پاپای یا آگے ہیں ہمارے پاپے ہیں اوہ اوہ بہت کیا ہے بہت ٹھیک ہے نانا ہمارے پاپے کھا گیا میرے دو پاپے کی تھی یہ چار ڈائر کلو مرینہ کنمی گھوٹ گھوٹ مار سکتے ساں مار سکتے ساں مار سکتے ساں ہاں 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوار پاپے جو ہے نا ہم کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں جس نے صبح صبح ناشتہ چاہے پاپا کھانا وہ ماتا تو ہاں 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 دیکھا 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 چھار ہیں چاہم aloud کروں کریں ہمارے ننے منے جو انا آ چکے ہیں اور ابھی ابھی میرے کیا سکول کی تیاری کریں گے اگر کتنے بجے آپ کا سکول لگتا ہے مجھے سلمان کہہ رہا ہے کہ لیٹ لگتا ہے سکول چھوٹی کتنے بجے ہوتی ہے یعنی کہ تین بجے چھوٹی آٹھ پنتالیس یعنی کہ پونے نو مجھے لگتا ہے سکول اچھو یہ تو بہت جو ہے نا ٹیم بہت سارا جو ہے نا زیادہ ہے یعنی کہ نو بجے سکول لگا اور تین بجے چھوٹی ہوئی ہے ایسے ہاں اچھا آپ کبھی آپ ادھر جاتے ہو نا چھوٹی ہیں الکریم میں الکریم میں جاتے ہو اچھا جی چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ احمد کرو ہاں آپ نے بالکل پاڑ کے نل میس بننا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے پھٹی ڈی 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 لی ہائے ٹائے ٹھیک ہیں کینس کی ساتھ ہماری رماعت کے ساتھ بیٹھے 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 نہ پریشان ہے پتہ کیا مسئلہ ہے خیر ہے ابو ہے کیا ہے کیا مسئلہ ہے سوارے چو بیٹھے 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 والا سوارے چو نکل بھی نہیں بھی سکتے ہیں ہاں بیٹھے چو بیٹھوں تھے سوارے بیٹھوں تھے بس وہ یہ کو پتہ ہے کہ سوارے بیٹھے ہیں بس اور کوئی پتہ نہیں ہے اچھا اچھا بیٹھے 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 ہیں یہ نہیں ہے چاہتے ہیں اچھا روٹی بندی پیسے ہی ٹین چھن روٹی ہے ہی سمجھ یہ سمجھو کہ توکر آیا بس تو سا انتظار بیٹھوں یہاں روٹی ہے ہی نور جنہ پک دا پہ کتنے دے رہے خانے پینے کو کتنے دے رہا ہے اچھا سرائے گھنٹے ماشاء اللہ چیک کیا آپ نے ایسے تو کنی میں ڈال دیا چیک کیا ہے سنگھا ہے رات کو نا ہم نا اس میں پہن کے نا راک دیا تھا فریج میں رکھا تھا اچھا راک دیا تھا اچھا جی اس کو نہ گرام کریں گے سالان کو سالان کو گرام کر کے کچھ چاہے ہوگی کچھ جینا آلوم مطر ہوں گے پھر جینا چنگا اچھا نایتا ہو جائے گا پھر جینا ہمارے ہاں ابھی لسی نہیں بناتے انشاءاللہ ہم بھی کتھ آوے نا جی امی اچھا وہ سفزی کیا خراب تھی ہاں ڈیٹھ کلو آلوم تھے نہیں نہیں ڈیٹھ کلو آلوم تھے تو کچھ مٹا تھے اور مسالہ شسارہ میں ایک سنسارہ جوانا ملتا ہے وہ تھا تو ماشرہ پوری ہو گئی یہ نا اب ناشتے میں تو کھا رہے ہو چلو بنا لی تھی روز تو ناشتے میں نہیں ہوتی تھی چھولے لیتے تھے کیسے سلمان ہاں ہاں غدا کیسے ابو ہاں تیری ڈھول جو دئی میں کھان دی ہے ڈھولا مامو کرا خان نین جا نکانا بنائی ہے بہت پیوریٹ گانا اور vCI پی گانا بنایا ہے تیری ڈھول جو دئی میں کھان دی ہے ڈھولا ہی ملے تیری ڈھول جو دی می کھان دی ہے ڈھولا نہیں ونسی ویڈیو میں کہہ دو صرف بھائی سلطان دیکھ گا تو مات کی ویڈیو بھیج گوں سلطان بھئی کو میرے ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ یہ تقریباً بہت دن ہو گئے ہیں ماز خان کی آپ نے ویڈیو نہیں بنائی ماز خان کی ویڈیو بناو اور ہم دیکھیں گے شام کو بھی لاکھ یہ دوپہر والا ویلوگ جب آبا ڈالنا نا ماز خان کی ویڈیو ضرور بطن بنانا نہیں تو میں ادھر آ جاؤں گا سلطان بھئی میں کوئی اتنا ماروں گا نا مجھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج والا ویلوگ میں نا ماز خان کی نا ویڈیو بنانا ماز خان سے ہم موجھے ہیں بہت ساری موجھ آئی ہوئے ہم پریشان ہیں ماز خان کے لیے ماز خان کی ویڈیو بناگنا ہم ویلوگ میں ہم دیکھیں گے ماز خان سے بات کرنا ماز خان سے بات کرنا سلطان بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا ہاں انشاءاللہ میں دیکھو کہا ویلوگ دوپہر کو ماز خان آتا ہے آپ کی ویلوگ میں نہیں آتا کب کے گئے ہو ماز خان کی ویڈیو بھی نہیں بنائی کچھ حیاء ہونا چاہیے آپ کو کہہ رہا ہوں سلطان خان آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں انشاءاللہ بیجنا چلیں میں نے کہہ دیا اور درکے سے کہہ رہا ہوں اور امی ابو سب کہہ رہے ہیں کہہ دیا ہمیں ہاں موجھ ہے یہ ماز موجھ ہے یہ نا ہاں ماز کی موجھ ہے یہ امی بھی موجھ ہے ابو بھی موجھ ہے بھائی بھی موجھ ہے میں بھی موجھ ہوں بھابیوں ان کی بھی موجھ ہیں سب موجھ ہیں کنزا رمائے صاحب رمائے ساتھے پھر رون دیا رمائے ساتھے کنزا بھی مونجھی ہیں پھر ماز خان کی شکل دیکھیں گے پھر جانا ہائپی ہو جائیں گے چلیں وہ سال انگرام کر رہے ہو اچھا جی وہ جو ہے نا گانا بنائیا انہوں نے میری یار جدائی میں کھان دیا دھولا تیری یار جدائی میں کھان دیا دھولا وہ بھی یوٹیوب پہ میرے خیال انہوں نے ڈال دیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی فیوریٹ میں جا رہا ہے کیونکہ نیو گانا ہے نیو بلکل نیو گانا ہے تو اچھا ماشاءاللہ جا رہا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ سلطان خان میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو گفٹ آئی ہے نا وہ ادھر گھر میں اوپن کرنے ہے ٹھیک ہے ادھر اوپن نہیں کرنے کیونکہ ادھر گھر میں اور ہمیں ڈبل خوشی ملے گی سب کے سامنے امی کے سامنے ابو کے سامنے بھابیوں کے سامنے بھائیوں کے سامنے بہنوں کے سامنے ساب کے سامنے جو ہے نا اوپن کریں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ نے ادھر اوپن نہیں کرنا گیٹ جو ہمارے آئے ہوئے ہیں بورے ایک دو تو ادھر نہیں اوپن کرنے ٹھیک ہے ادھر ہی اوپن کرنے آپ نے ابو کے ساتھ ابو کیسے ہاں ادھر ابو ہے امی ہے بھائی ہے بھینے ہے سب ہے تو پھر ادھر اوپن کرنے کا فائدہ ادھر کریں جہاں ہمیں فائدہ ہو کیسے آجا 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 انشاءاللہ تو ابھی جو اینا ناشتہ بان گیا ہے تو امی جو اینا پہن لیے سالان سامنے تو ابو کو دے دو ناشتہ اور اس سکول سکول والے لونڈو کو بھی دے دو ناشتہ ٹھیک ہے ہاں سب کو کلاو ناشتہ ناشتہ میں کر کے یہ سکول جائیں اور ہم ترسلح کے ساتھ ناشتہ کریں گے چائے پینگے تو پھر جو کام ہوگا وہ کام کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تیری ڈھول جدئی میں کھان دیئے ڈھولا تیری ڈھول جدئی میں کھان دیئے ڈھولا جو ہے نا ہم نے سوچا ہے کہ فرمان بھائی کے جو یہ پرندے ہیں نا آج ہم سیل کریں گے یہ سارے جو نا آج ہم نے سیل کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بیچنا ہے کیسے سوچ فرمان بھائی ٹھیک ہو راضی ہو پھر بیج دیں بیج دو ہے اتنا تھک گئے ہو وہ یار ابھی پالتے آئیں گی کیوں آپ میں ایسے گال رہے ہو یار شہداد بھیرا ہم اس کو گالنا تو نہیں گندے مچے تو نہیں ہے نا ہم جو چیز ختم کرنے پھر کرو جتنے بھی ہو گندی مچی ہے پھر گندی مچی کر کے ختم کر دیں یہ گندی مچی نہیں ہے ہم اب ترسلے سے دیں گے ٹھیک ہے نا بہت موٹے موٹے پرندے ہیں ترسلے سے سیل کریں گے سارے اس کے پیچھے گڑے کوئی کام نہیں کرتے یہ نہیں ہوں گے تو کوئی کام تو کرو گے ہاں وہ فرمان بھائی ماشاءاللہ اپنا بزنس کھلا ہوا ہے یہ دیکھیں بزنس ماشاءاللہ تو فرمان بھائی کو ٹینشن نہیں ہے صرف ان کو کھلانے پھلانے کی ٹینشن ہے بس اور کوئی ٹینشن نہیں ہے فرمان بھائی کیسے ہاں پھر آپ نئی نئی کے قریب نہیں ہیں آپ نہیں چاہتے ہو ادھر نئی کے پاس کیوں گھڑا ہے جھڑا ہے ٹیم بھی نہیں ملتا کیسے جائے وے یار ٹیم کٹ کے آپ شام کو چلے جانا ہے سار شام کو چلے جانا یار میں اس کو کہہ دوں گا آپ کی بنائے گا حجامت ٹیک ہے تیری لٹریشن کار گھنسے کوئی مسئلہ کہہ نہیں تو چلے آج جب اس کو سیل کریں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ سارے جو نا کتنے کے بکتے ہیں تو کیونکہ یہ پرند نا ہمارے اپنے دعا کرنے کے مہنگے پیچ جائیں بک جائیں اور کچھ فرمان بھائی کو پیدا ہو ٹھیک ہے ہم تو دعا کریں گے کہ پانچ لاکھے بک جائیں تو پھر جانا فرمان بھائی خوش ہوگا کیسے اتنا بڑا بات نہیں پٹو چار کے دے دیں چار سو میں دے دیں چار سو میں نا چار لاکھے دے دیں چار سو میں چلے دیکھتے ہیں جیسے آپ کی مردی چلے دیکھنے کی جگہ نہیں ہے چار لاکھے ہاں یہ بات صحیح ہے ان کا چھوٹا سا کمرہ ہے اس کا چھوٹا سا کمرہ ہے ہاں حالات پاکستان کے نہیں ہیں ہاں تو ٹھیک ہے چلو سستے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں آپ ٹینچن نہ لو اس پر خرچ کیا ہے وہ ہی واپس کردے ہاں جے موٹر کیری موٹر کون سی موٹر ہاں پہلے وہ موٹر بوروان کہہ رہا ہے اچھا چلو چھٹو چھٹو زمین یہ کیوں نہیں بڑھ دی ہے پہلے ککھان دی اے دھولا تید دھول جدائی ہمیں ککھان دی اے دھولا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے تقریبا پچیس ہزار کا نقصان ہو گیا ہے سامنے دیکھیں بینٹری نے ٹھاکا لگایا پھٹ گئی تیزاب بھی ساتھ میں جو ہے نا سارا نیچے بکھرا پڑا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں بینٹری پھٹ گئی ہے اتنا بڑا ٹھاکا لگایا انہوں نے کہ سارے بچے اور یہ شکر ہے اللہ پاک نے یہ بچت کا لیا کہ یہ کوئی اور نقصان نہیں ہوا یہ نقصان تو بہت بڑا ہو گیا ہے لیکن کوئی کمرے کا کوئی بندے کا کوئی جو ہے نا یہ نقصان نہیں ہوا کیونکہ جب بینٹری پھٹتی ہے نا بمپ سے بھی زیادہ جو ہے نا دھماکہ ہوتا ہے اور نقصان بھی بہت سارا کرتی ہے ٹھیک ہے نا اس لئے میں اس کو جلدی جلدی اٹھا کے باہر لے آئے ہوں اور اندر جو ہے نا جہاں پھٹی ہے وہ جا آپ کو دکھاتا چلو یہ میرا کمرہ سارا یہ خراب ہو گیا یہ تضاب ہوا ہے پتہ نہیں فریج کا کیا حال ہوگا فریج میں لگا ہے تضاب تلے بھی ہے ہاں نیچے یہ دیکھیں یہ تضاب ہے مکمل جتنی تضاب تھا وہ نکل گیا ہے بینٹری کا اور چھوٹی جو ہے بڑی تو یہ رکھی ہوئی ہے جو چھوٹی تھی بینٹری وہ پھٹ گئی ہے بہت بڑا نقصان ہو گیا کیونکہ ان کا نا ہم ادھر لیٹیں بالتے تھے دوسرے کمرے میں امی اور ابو والے کمرے میں تو وہ اس کو چارج کر کے تو بلیٹ بلیٹیں بالتے تھے لیکن یہ نہیں پڑھیں گی بہت بڑا بلیٹ سا ہوگی آج آپ نے ہاتھ لگایا نا ہاں بچی کوش ہے ہو گئی فنائی ہو گئی نا فنائی فنائی ہو گئی نا خیر سے ہاتھ لگایا ہو گئی فنائی بھٹ گئی نا بیٹری تضاب نکل گئے پھٹی جو ہے آکھیں تضاب کی تو کھڑ دا پھٹی جو ہے تضاب نہیں تھا یہاں سہی یہاں پہ پوری ہے یہ نہیں بن دی یہ ختم چھوٹی پلیٹ پھٹی پلیٹ چھوٹی پھٹی غیب بلکل کچھ چھوٹی پلیٹ چلیں یہ بار اب یہ ایک بیٹری بچی ہے وہ بڑے والی چھوٹی پلیٹ لگائیں کیونکہ بارہ وقت وہ دیکھی ہے ان کو چارج کر دے گی تو جو بڑی پلیٹ ہے کسی چیز پر نہیں لگایں گے کیونکہ جس چیز پر لگائیں گے وہ ہی سار جائے گی جس چیز پر لگائیں گے وہ ہی سار جائے گی لکمان بھائی کیسے ہو گیا نا نقصان ہم تو بہر کھڑے تیرے سے دھماک ہوا بچ گئے بچوں ہو گیا ابھی بچوں ہو گیا کیونکہ پورے کمرے کا جانا آپ کو پتہ ہوگا مامو احمد کی بینٹری پھٹی تھی جب بیبوں نے پوچھیاں تارے لگائی تھی تو وہ اتنا بڑا دھماک ہوا پوری اچھا توڑی گئی ٹھیک ہے نا اللہ سے دوبا ہے لاکھ وارد دوبا ہے میری وائپ آیا میری وائپ کہے جانا ابھی بھی دل دھڑا کر رہا ہے دھماک دھماک کر رہا ہے کیسے مزا آیا یہ اندر جھاڑو دے رہی تھی اس کے ساتھ بیٹی تھی بائیٹری کے یہ دیکھیں ادھر جھاڑو بھی پڑا ہے ادھر جھاڑو دے رہی تھی چھنک چھنک کیا دھاک ہوا ٹاپ موار کے بہر آگری دوار مرد کیا میں کوئی تالہ ہوا ہے لاکھ پہ ٹوٹا چپ 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 رونا 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 روتے نہیں ہاتھتے ہیں لاکھ پہ ٹکڑا اللہ اللہ رحمت کرے سے کوئی مسئلہ کا نہیں اللہ بہتر کرے سے تو اللہ جو ہے نا اس کا جو تضاب ہوتا ہے نا جس طرح سے پھٹتی ہے جو اگر تضاب لگ جائے نا بندے کو بندہ جال جاتا ہے چلے چلے جو ہمارے ساتھ ہونے ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اور کیا کہیں کس پہ اوزر دیں اللہ پاک کی طرف سے ہوا ہے وہ اگر لگانی ہے تو آپ کی بیٹے اٹھانے کون نہیں نہیں کسی کی نہیں لگانی کسی کی نہیں لگانی کسی کی چیز اٹھانے میں آپ کو لحاظ کیا کرو ٹھیک ہے ہاں سو بار سوچا کرو ھگار اللہ sake ہے ۔ ڈھڑاered ۔ ۔ باقی جوانا یہ بینٹری لگائیں گے بڑے والی امی ایم سوری بہت بڑا جوانا نقصان ہو گیا ہے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اس بات کا میں ایم سوری کہتا ہوں کسی کا قصور نہیں ہے کسی کا قصور نہیں ہے میری یہاں خمیاد تک لائے ہیں کیا ہے بہتو ہی ہٹھی گیا ہے باقی ہے اس دور کی طلب سانئی بڑا قید سانئے میں دین 선생님 کے صورت کی بہتو ہے ہنے تے ستنے بھٹ گئی ہے پتہ بھی نہیں چلا کہ کسی ہی نہیں آنچہ نہیں لگایا آجا دکھائے آپ کو آجا آجا دکھائے رو تو لگی پڑی رہتی تھی نا کیوں ٹینشن لے رہی نانا رونا نہیں ہمیں ہمیں دیکھ یار ہمیں کو بنایا چپ کار چپ کار ہمیں اور لے آئیں گے ہمیں دیکھو پورا سیریز رونے لگی ہے چپ کار رہے ہمیں کو چپ کار رہے ہمیں گے چپ کار رہے ہمیں گے لکمان ہے لکمان براہ وہ رونے کھڑی وہ سیریان رونے کھڑی وہ دیکھ ہمیں نہیں روتے ہمیں کیا بلے ہمیں رو دی ہمیں رو دی وہ بیو کھین نا دو ٹینشن کیوں کیوں ٹینشن اگن کیوں رونے کھڑی اور لے آئیں گے بس شکہ کرنو سکان گل جا لکمان براہ ہمیں رو رہی ہے واقعی حقیقہ سے رو رہی ہے اندھار ہے تو نہ سمی سوچ لاؤسی ترے گار کیوں رونے کھڑی لکمان براہ چلیں اس کو بیٹھتے ہیں بیچ کے اور چھوٹی لے آتے ہیں چلو اس کو بیٹھتے ہیں یہ لے لیں گے تقریباً دو سو روپے کلو دو سو بیس روپے کلو لیتے ہیں بھئے گھن دے نا بھئی جان نہیں گھن دے بھئی جان گھن دے بھئی جان گھن دے بھئی جان دے بھئی جان ڈا دے پڑھے گھن دے بھئی جان دے بھئی جان دے بھئی جان دے وہ مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں کہ ایدھر سے پھٹ گئی ختم ہو گیا اس کے تیتاب بھی ختم ہو گیا بیچ میں تیتاب بھی نہیں ہے سورا جو نا اگر میں کوئی پریشانی ہے بیچہ دیتے ہیں کہیں دیتے ہیں کون دیں دے پریشانیاں اللہ پاک دیں دے سول بھی وہ کریں دے تو کیوں ہی میں ٹینچن گن دی پئی بچے نقصانتے ہیں کہیں پھٹائے بینٹری ایک قدرت کی رونا کیا ہے اس کے پاس ہیں پڑے تو چلیں اللہ پاک خیر کرے گا ہماری ویڈیو بھی مکمل ہو چکے ملیں گے نیسے لوگ میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ اس نقصان کے اس نقصان کے بعد جو نا ہماری ویڈیو مکمل ہو گئی ملیں گے نیسے لوگ میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندگی